بات چل رہی تھی ہاتھ کسی عورت کے پکڑنے پر لوگ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے گا کسی عورت کا ہاتھ پکڑے اسی لئے کوئی چھوڑی پہنانے کے بہانے اور کوئی چھوڑی پہننے کے بہانے اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ فلم اور سیریل کے ذریعے سے ڈیلروں کے یہاں بچیاں کپڑے سلانے جاتی ہیں اور ڈیلر بدن پر اس بچی کا نام لیتا ہے کیا یہ گناہ نہیں کس بھائی کو فکر ہے اپنی بہن کو روکے کس شہر کو فکر ہے اپنی بیوی کو روکے پیر صاحب گھر میں آئے تو کہ بیو کہا گے پردہ کرو پیر صاحب آئی مولانا آئے پردہ کرو پلپل کروانا چاہیے فرض تو سب سے پیر سے کرواتا ہے ڈیلر سے شرم نہیں آتی مولانا سے پردہ کرواتا ہے چھوڑی پہنانے والے سے شرم نہیں آتی مسجد کے معاصل سے کرواتا ہے پگل تک مہندی لگانے کے لئے بھیجتا ہے شرم نہیں آتی ایسے مردوں کو میرے رسول نے دیوس فرمایا دیوس دیوس اگر کسی کو کہہ دے تو وہ اپنے لئے گالی سمجھتا ہے سید الانبیہ نے کہا وہ دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ منع نہ کریں بے پردہ گھومیں اور منع نہ کریں وہ دیوس ہے اور آقا فرماتے نہ اس کی نماز قبول نہ اس کی دعا کو تو لوگ ہاتھ پکڑنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مرد نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑا اور قیامت کے دن اس کو جو عذاب دیا جائے گا آخرت میں تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش سوئی سے میرے سر کا بھیجا نکال لیا جاتا ہے تو مجھے آرام لگتا لیکن اس کی ضبط سے مجھے بچا لیا جائے سوئی مار مار کے بھیجا نکالنے یہ آسان ہے لیکن اگر یہ جو عذاب مجھے سبحان پکڑنے کے بس دیا جارہا یہ بڑا مشکل ہے ایک روایت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں مجموع زوایت کی روایت ہے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کو اپنا کندھا مس کرے اور اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش کہ سوئر مجھے کچل کر کے چلا جاتا تو برداشت ہو جاتا لیکن یہ دردناک عذاب مجھے نہ دیا جاتا آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں صرف عورتوں کا ہاتھ پکڑنے یا عورتوں کے بدن سے جسم مس ہو جانے پر یہ عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو جن لوگوں نے زنا کیا جن لوگوں نے آنکھوں کا زنا کیا عورتوں پر بدنظری کی ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہ اندازہ تو کریں تو یاد رکھیں جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کی خوشیت پیدا ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو عرض یہ کرنے چلا تھا عالی حضرت امام احمد رضا اور فکر آخرت اب یہاں پر میں اہل علموں کی خاص توجہ چاہتا ہوں آخرت کی جو فکر ہے اس کو آپ چار خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا تین خانوں یوں کہہ لیجی عابدوں کی فکر فکر آخرت عابد مطلب عبادت گزار عابدوں کو آخرت کی فکر کیسی میں نے عبادت کی اللہ مجھے سلا دی یہ عابدوں کی فکر دوسری فکر زاہیدوں کی زاہید مطلب جن لوگوں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لیا زاہید کی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہاتھ ہے اس کو کٹورے کی ضرورت نہیں ہاتھ والا کٹورہ رکھے تو بھی وہ زاہید نہیں کہلاتا ہے نا اس کو زاہید کہتے ہیں زاہیدوں کی فکر آخرت یہ ہے کہ اللہ مجھے عبادت کے بدلے میں ہور و قصور دے اور غافنوں کی فکر آخرت یہ ہے جو ہوگا دیکھا جائے اور عاشقوں کی فکر آخرت یہ ہے کہ اپنی کوئی دمن نہیں جو محبوب کو منظور وہ ہم کو منظور آلہ حضرت کے یہاں آبیدوں کی زاہیدوں کی اور عاشقوں کی تینوں فکریں سیمٹا دی وہ آلہ حضرت کے بعد تصبر آرہے ہیں وہ کیسے دیکھے آپ خوف بھی ہے خشیت بھی ہے سرکار کا حصول عظم دستگیر کے مطالق شیخ شیخ سادھی شیراتی نے نہیں کہا کہ میں نے دیکھا کہ مطاف میں ایک بندہ پتھر پہ سر رکھ کر کے رو رہا ہے اور اس نے اس کے بعد گلاف کعبہ پکڑا اور کعبے کا گلاف پکڑ کے دعا کی اللہ میرے نام اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے کعبی نہیں تو تو مجھے آخرت میں انتہ اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں سادھی کہتے ہیں میں نے سوچا یہ کون ہوگا جو ایسی دعا کرتا ہے لیکن جب میں نے چہرہ دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں وہ قادریوں کا پیر گوث العظم تھے یہ اتھانا والوں کی فکر ہے امام احمد رزا کو کوئی تصور ملا عابدوں کی زاہیدوں کی آشکوں کی تین افتین و فکر کو جمع کریں آخرت کا خوف بھی درست بھی رہے ہیں کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما اے میرے کری تجھے تیرے کرم کا صدقہ تجھے تیرے کرم کا باستہ مجھے تیرے کرم کا صدقہ تاکہ جو پہلے سے شرمندہ ہو نا دیم ہو اسے نہ شرما